بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فورت کلاس ایم جور انگلیش ٹیچر فوم دی نیشنل سکول ایمڈ ایڈوکیشن شورکورٹ جی فورت کلاس کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب کیریہ سنگے آج اس ویڈیو میں ہم نے انگلیش بی کو سٹارٹ کرنا ہے جس میں ہم نے ایسے مائی کنٹری کو کرنا ہے نوٹ بکس نکالیں تاکہ ہم اپنا رائٹنگ برگ سٹارٹ کر سکیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک کے پیٹ کے سٹارٹ میں انگلیش بی لکھنا ہے مارکر کے ساتھ ای این جی ال آئی ایس ایچ انگلیش تھوڑا سا گیاب دیکھیں بریکٹ میں آپ لوگوں نے بی لکھنا ہے اسے نیچے والی لائنگ پہ آپ لوگوں نے ایسے لکھنا ہے ای ڈبل ایس اے وائی ایسے اور بریکٹ میں ایسے کا نیم لکھنا ہے مائی ایم وائی مائی کنٹری سی او ایو این ٹی آر وائی کنٹری یہ اپنے مارکر سے لکھنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے پین سے بڑھ کے ایسے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے مائی کنٹری سی او تی آر ی کنٹری اسلامی 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 ری پبلک اس کا اپنے ری پبلک کا آر جو ہے کپٹل میں لکھنے ہیں ری پبلک پاکستان پاکستان کا بھی پی اپنے کپٹل میں میرے وطن کا نام اسلامی ری پبلک اسلامی جمہوریہ پاکستان میرے وطن کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے it i t it came c a m e came into i m t o into being b e i n g being on when on 14 14 لکھے اس کے اوپر آپ نے چھوٹا سا t اور h ڈالنا ہے 14 august a u j u s t august اس کے بعد آپ لوگوں نے کومہ ڈالنا ہے اس کے بعد 1947 اس کے بعد آپ لوگوں نے full stop ڈالنا ہے it came into being یہ مارزی وجود میں آیا it came آیا into being مارزی وجود میں on the 14 august 1947 14 august 1947 it came into being on the 14 august 1947 یہ 14 august 1947 کو مارزی وجود میں آیا قوائدے آزم q u a i d قوائد اس کے بعد چھوٹی سے اپنے ڈیش ڈالنا ہے قوائد e پھر ڈیش آزم a z a m قوائدے آزم جس طرح سے میں نے capital letter میں q لکھا ہے اپنے q capital letter میں لکھنا ہے اس کے بعد a بھی اپنے capital میں لکھنا ہے کوائدے آزم محمد محمد کبھی اپنے m جو ہے capital میں لکھنا ہے m u h a double m a d محمد علی علی کا بھی a جو ہے اپنے capital میں لکھنا ہے علی jina jina کبھی اپنے j جو ہے وہ capital میں لکھنا ہے j i double n a a h jina قائدے آزم محمد علی jina was w a s was the t h e the founder f o u n d e r founder of 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 it 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 c c o u n t r y country my country is 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 very v e r y very beautiful b e a u t i beauty f u l full beautiful my country میرا وطن is very beautiful خوبصورت my country is very beautiful میرا وطن بہت خوبصورت ہے god اس کا with with i t h with mountains m o u n t a i n s mountains اس کے بعد آپ لگو ایک coma لگانا ہے پھر تھوڑا gap دیکھیں west v a s t west c s e a c reach r i c h reach lands l a nd s lands and a nd and countless c o u n t count l e nd s countless minerals m i n e r a l s minerals god has blessed it خدا نے اسے نواز ہے with mountains mountains پہاڑوں کے ساتھ mountains کا مطلب ہوتا ہے پہاڑوں west sea west sea وس sea سمندر west کا مطلب ہوتا ہے وس sea سمندر reach lands zirghiz zemین lands کا مطلب ہوتا ہے zemین and or countless کا مطلب ہوتا ہے بے شمار انکنت یا لا تداد بہت زیادہ تداد می countless بے شمار minerals مدنیات ٹھیک ہے منرلز کا مطلب ہوتا ہے مدنیات good has blessed it خدا نے اسے نوازا ہے with mountains west sea rich lands and countless minerals خدا نے اسے پہاڑوں وسی سمندر زرخیز زمینوں اور بے شمار مدنیات سے نوازا ہے باقی کیسے جو fourth class آپ لوگوں کا diary work learn half essay my country and message of the day be honest آپ کو اماندار ہونا چاہئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہ یقین کیا جائے تو اپنے ہر معاملات میں امانداری کا مظاہرہ کریں اپنا خیال رکھے گا نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ